ہی گائز کہ اس کا آنے والا بچہ بھی اس پرف کی طرح سفید اور اس پھول کی طرح طاقتور ہو جو پرف میں بھی کھل رہا ہے ایوہ کی اچھا پوری ہوتی ہے اور کچھ وقت بات اس کے گھر ایک بیٹی جنم لیتی ہے جو بہت حسین تھی رانی ایوہ اور راجہ میکنس اس کا نام سنو وائٹ رکھتے ہیں سمیں بیچ جاتا ہے اور سنو وائٹ تھوڑی بھڑی ہو جاتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ایوہ بھی بیمار ہونے لگی تھی سنو وائٹ کا ایک دوست بھی تھا جس کا نام ویلیم تھا وہ ہمیشہ سنو وائٹ کو سیپ توڑ کر دیتا تھا ایک دن سنو وائٹ کی ماں کی مرتی ہو جاتی ہے اور کنگ میکنس جو اپنی پتنے سے بہت پیار کرتا تھا وہ اداس رہنے لگتا ہے اور اس ٹوٹے دل کے ساتھ وہ ایک یوت پر جاتا ہے اس کا سامنا ایک ڈارک فورس سے ہوتا ہے کنگ میکنس اور اس کا سینہ پتل ٹوپ اپنے سینیکوں کے ساتھ مل کر اس سینہ کا سامنا کرتے ہیں لیکن ڈارک فورس کی سینہ کالی شکتیوں سے بنی تھی اور وہ تلوار کے وار سے ٹوٹ جاتے ہیں میکنس وہ یوت جی جاتا ہے تب ہی انہیں ایک لڑکی ملتی ہے جسے ڈارک فورس نے بندی بنا رکھا تھا کنگ میکنس بھی اس لڑکی کو دیکھتا ہے جو بہت سندر تھی اور اس کی آنکھوں میں وہ اپنا گم بھول جاتا ہے اور وہ اس لڑکی سے اگلے ہی دن شادی بھی کر لیتا ہے اور اب وہ لڑکی تیبیور کی ایک نئی رانی بن چکی تھی جس کا نام ریون تھا رات میں ریون کی ایک میکنس کو چان سے ماں ڈالتی ہے کیونکہ وہ تیبیور پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اصل میں ریون ہی ڈارک فورس کی کوین تھی جو تیبیور کی دشمن تھی ریون اپنے سینیکوں کو محل میں بلا لیتی ہے جن کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا یہ لوگ ایک ہی رات میں تیبیور میں تباہی مچا دیتے ہیں ویلیم اور اس کا پتہ ڈوک سنو وائٹ کو بچا کر وہاں سے نکلنے لگتے ہیں لیکن سنو وائٹ محل سے نہیں نکل پاتی ویلیم جاتے جاتے اسے کہتا ہے کہ وہ ایک دن اسے واپس ضرور لینے آئے گا ریون کے سینیک تیبیور کے سارے لوگوں کو مار ڈالتے ہیں لیکن وہ سنو وائٹ کو قید کر دیتی ہے ریون کے لیے محل میں ایک جادوی آئینہ لائے جاتا ہے وہ اس آئینے سے پوچھتی ہے آئینے بتا دنیا میں سب سے حسین کون وہ آئینہ بتاتا ہے کہ آج کے دن دنیا میں سب سے حسین کوئن ریون کے علاوہ کوئی بھی نہیں اس کے پاس بہت سی جادوی شکتیاں تھی جس سے وہ کسی کو بھی مار سکتی تھی مگر ریون کی کاری شکتیاں تیبور کی پراکریتی کو تباہ کر دیتی ہیں سمج کے ساتھ سنو وائٹ بھی جوان ہو جاتی ہے ایک دن ایک اور لڑکی کو قید میں لائے جاتا ہے سنو وائٹ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے اور باہر کی دنیا کیسی ہے وہ لڑکی بتاتی ہے کہ ریون کے آنے سے تیبور میں ہریالی ختم ہو چکی ہے اور اس نے تیبور کے ساری لڑکیوں کو بندی بنا رکھا ہے لیکن وہ ان کے ساتھ کیا کرتی ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا یہاں محل میں ہم ریون کو دیکھتے ہیں جو آج بھی جوان تھی محل میں دو آدمیوں کو لائے جاتا ہے جو کنگ میگنس کے سینہ کے لوگ تھے ریون کو وہ جوان لڑکا پسند آ جاتا ہے لیکن وہ لڑکا اس پر ایک چاکو سے وار کر دیتا ہے ریون اپنی شکتیوں سے اس لڑکے کا دل پکڑ لیتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے لیکن اس چاکو کے کھاؤ سے وہ کمزور ہو چکی تھی وہ خود کو شکتیوں سے ٹھیک تو کر لیتی ہے لیکن اب وہ بڑی ہونے لگی تھی اس لئے اس کا بھائی وہ قید والی لڑکی وہاں پر لے آتا ہے ریون اپنے شکتیوں سے اس لڑکی کی جوانی چھین لیتی ہے اور اسے ایک پل میں بھڑا کر دیتی ہے اصل میں ریون برسوں سے ہی ان کالی شکتیوں سے جوان تھی اور وہ جب تک دنیا میں سب سے حسین اور جوان رہے گی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ریون پھر اس جادوی آئینے سے پوچھتی ہے کہ آئینے بتا دنیا میں سب سے سندر کون اس پار آئینہ ریون سے کہتا ہے کہ ماف کرنا رانی آج کے دن تم سے بھی حسین کوئی ہے جس پر ریون پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے آئینہ بتاتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جس کا نام سنو وائٹ ہے وہی دنیا کی سب سے سندر لڑکی ہے اور اگر ریون سنو وائٹ کا دل نکال لے تو وہ بہت شکتی چھالی ہو جائے گی اور اسے پار پار جوان لڑکیوں کی جوانی نہیں نکالنی پڑے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے عمر بھی ہو جائے گی لیکن اگر وہ سنو وائٹ کا دل نہ نکال پائی تو وہ کمزور ہوتی جائے گی اور ایک دن سنو وائٹ ہی اس کا خاتمہ کر دے گی ریون اس پاس سے کرودت ہو جاتی ہے اور اپنے بھائی کو حکم دیتی ہے کہ وہ سنو وائٹ کا دل نکال کر لائے یہاں سنو وائٹ کو قید میں ایک پنچی نظر آتا ہے جو اسے دیوار میں لگا ایک کیل دکھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے سنو وائٹ اس کیل کو نکال لیتی ہے لیکن تبھی وہاں پر ریون کا بھائی فین آ جاتا ہے سنو وائٹ اسے پوچھتی ہے کہ وہ پہلے کبھی یہاں پر نہیں آیا جس پر فین کہتا ہے کہ اس کی بہن کو سنو وائٹ کا دل چاہیے اور وہ اس کا دل نکال لے آیا ہے مگر سنو وائٹ اس کیل سے فین پر حملہ کر کے اسے اس قید میں بند کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے سنو وائٹ کو دوک کا آدمی بھی دیکھ لیتا ہے جس کے بیٹے کو ریون نے مارا تھا لیکن سنو وائٹ کے پیچھے فین اور محل کی باقی سینہ لگ چکی تھی اس کی مدد پھر سے پنچی کرتے ہیں اور اسے ایک راستہ دکھاتے ہیں سنو وائٹ اس راستے سے ہوتے ہوئے سمندر میں چلے جاتی ہے فین بھی اسے ڈھونڈنے اپنے آدمیوں کو پھیج دیتا ہے سنو وائٹ پانی سے باہر آتی ہے تو وہی پنچی اسے ایک گھوڑے تک لے آتے ہیں جس پر وہ بیٹھ کر وہاں سے بھاگتی ہے وہ بھاگتے بھاگتے تیبیور کے ایک گاؤں میں آ جاتی ہے لیکن یہاں اس کا پیچھا کرتے فین کے آدمی آ جاتے ہیں اس لئے اسے یہاں سے بھی بھاگنا پڑتا ہے وہ گھوڑا اسے بہت دور لے آیا تھا لیکن اب اس کے آگے ایک گھنا کالا جنگل تھا جسے سب ڈارک فورسٹ کہتے تھے سنو وائٹ کا گھوڑا ڈارک فورسٹ میں نہیں جا پاتا اور ایک دلدل میں پھس جاتا ہے لیکن فین کی سینہ اس کے پیچھے آ رہی تھی اس لئے سنو وائٹ اکیلی اس جنگل میں چلے جاتی ہے وہ سینک بھی ڈارک فورسٹ کے باہر رکھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے گھوڑے بھی اب دلدل میں پھسنے لگے تھے اس فورسٹ کے اندر سنو وائٹ کو ڈراؤنے کریچرز نظر آنے لگتے ہیں اور اسے وہ پیڑ بھی اپنی طرف آتے دکھائی دیتے ہیں جن سے ڈر کر وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے ریون کو بھی اب پتہ چل چکا تھا کہ سنو وائٹ بھاگ کر ڈارک فورسٹ میں چلی گئی ہے وہ اپنے بھائی پر بہت غصہ تھی کیونکہ ریون کی شکتیاں ڈارک فورسٹ میں کام نہیں کرتی اور اس کا بھائی ایک کمزور اور معصوم لڑکی کو بھی نہیں پکڑ پایا وہ فین سے کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈنے کو کہتی ہے جو ڈارک فورسٹ کو جانتا ہو اور پہلے بھی وہاں سے ہو کر آیا ہو فین ایک ہنٹس مین نام کی آدمی کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اسے محل میں ریون کے سامنے لے کر آتا ہے لیکن ہنٹس مین کہتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ڈارک فورسٹ میں گئی ہے تو اب تک وہ مر چکی ہوگی اسے ڈھونڈنے کا کوئی فائدہ نہیں ریون جانتی تھی کہ سنو وائٹ ابھی بھی زندہ ہے اس لیے وہ ہنٹس مین کو اس لڑکی کو ڈھونڈ کر واپس لانے کو کہتی ہے جس پر ہنٹس مین ساف منہ کر دیتا ہے ریون اپنی شکتیوں سے ہنٹس مین کا عدید دیکھ لیتی ہے وہ دیکھ لیتی ہے کہ ہنٹس مین کی ایک پتنی تھی جسے وہ بہت چاہتا تھا لیکن وہ مر چکی ہے اس لیے وہ ہنٹس مین سے کہتی ہے کہ اگر وہ اس لڑکی کو زندہ لے کر آئے گا تو ریون بھی اپنی شکتیوں سے اس کی پتنی زندہ کر دے گی اس بات پر ہنٹس مین مان جاتا ہے اور فن کے ساتھ ڈارک فورس میں چلا جاتا ہے یہاں پر اسے سنو وائٹ کا سراغ مل جاتا ہے اور وہ ان نشانوں کا پیچھا کرنے لگتا ہے سنو وائٹ کو بھی اب ہوش آ چکی تھی اور وہ ہنٹس مین کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ایک پیڑ کے نیچے چھپ جاتی ہے مگر ہنٹس مین اسے پکڑ لیتا ہے سنو وائٹ ہنٹس مین سے کہتی ہے کہ وہ اسے فن کے حوالے نہ کرے کیونکہ یہ لوگ اس کا دل نکالنے والے ہیں وہ کہتی ہے کہ ریون ہنٹس مین کو بھی دھوکہ دے گی وہ ایک چلاک جادو کرنی ہے جو کسی کو بھی اپنے مطلب کے لیے استعمال کر سکتی ہے ہنٹس مین فن سے کہتا ہے کہ اگر اسے سنو وائٹ چاہیے تو پہلے اس کی پتنی واپس لا کر دینی ہوگی لیکن فن اسے کہتا ہے کہ اس کی بہن کے پاس کافی شکتیاں ہیں لیکن وہ کسی مر چکے انسان کو واپس نہیں لا سکتی جس پر ہنٹس مین سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے اور وہ فن اور اس کے آدمیوں کو مارتا ہے اور سنو وائٹ کو لے کر بھاگ جاتا ہے سنو وائٹ ہنٹس مین سے کہتی ہے کہ وہ اسے کینگ ڈوک کے محل تک چھوڑ دے وہاں پر اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور بدلے میں وہ اسے ایک سو سونے کے سکے بھی دے گی یہاں کینگ ڈوک کو بھی سنو وائٹ کے زندہ ہونے کی خبر مل چکی تھی اس لئے وہ اپنے بیٹے ویلیم کو یہ بات بتا دیتا ہے ویلیم تورن تھی سنو وائٹ سے کیا وعدہ پورا کرنے کے لئے نکل جاتا ہے فن کچھ اور لوگوں کو ڈھونڈ لیتا ہے جو ٹارک فوریسٹ کے بارے میں جانتے تھے لیکن تب ہی ان کی آگے ویلیم آ جاتا ہے جو فن سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے کسی تیر انداز کی ضرورت ہے لیکن فن کے پاس پہلے سے ہی ایک تیر انداز تھا جسے وہ ویلیم کو مار ڈالنے کو کہتا ہے لیکن ویلیم آسانی سے اس کے تیر سے بھجاتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے یہاں جنگل میں سنو وائٹ اور ہنٹس مین کا سامنا ایک دانف سے ہو جاتا ہے ہنٹس مین اس کا کافی مقابلہ کرتا ہے لیکن وہ دانف بہت طاقتور تھا اور وہ ہنٹس مین کو کافی مارتا ہے لیکن اچانک سنو وائٹ اس کے آگے آ جاتی ہے وہ دانف سنو وائٹ پر حملہ نہیں کرتا بلکہ اسے دیکھ کر شانت ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ڈارک فوریس سے پاہر نکل جاتے ہیں یہاں ان کو کچھ مہیلائیں روک لیتی ہیں کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جنگل سے کوئی شیطان یا راکشس ہی پاہر آ سکتا ہے لیکن سنو وائٹ کے مدد مانگنے پر وہ ان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں جہاں صرف رڑکیاں رہتی تھی یہاں پر ہنٹس مین کو پتا چل جاتا ہے کہ سنو وائٹ کنگ میگنس کی بیٹی ہے لیکن وہ سمجھتا تھا کہ اس کا سنو وائٹ کے ساتھ رہنا سنو وائٹ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اس لیے وہ رات میں اس گاؤں سے چلا جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر فن اور اس کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں جو اس گاؤں کو جلا دیتے ہیں لیکن وہ مہیلائیں کسی طرح خود کو اور سنو وائٹ کو بچا لیتی ہیں ویلیم بھی سنو وائٹ کو دیکھ لیتا ہے لیکن اسے اس گاؤں کی لڑکیوں کو بچانا تھا ہنٹس مین کو بھی گاؤں میں لگی آگ نظر آ جاتی ہے اس لیے وہ سنو وائٹ کے لیے واپس آتا ہے یہاں سنو وائٹ کو ایک آدمی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے لیکن ہنٹس مین اسے بچا لیتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں دوسری طرف ہم ریون کو دیکھتے ہیں جو اب کمزور ہوتی جا رہی تھی اور وہ اپنے بچپن کے دن یاد کرتی ہے جب اس کی ماں نے اسے ایک جادوی مندر سے جادو گرنی بنا دیا تھا اور اسے ہمیشہ جوان رہنے کو کہا تھا ہنٹس مین اور سنو وائٹ بھی ایک جگہ پر آ کر رکھتے ہیں لیکن یہاں پر ان کو کچھ لوگ دیکھ رہے تھے اور وہ ان پر حملہ بھی کر دیتے ہیں یہ لوگ اصل میں بونے تھے جن کو تیبیور کے لوگ فوریسٹ مین کہا کرتے تھے یہ بونے ہنٹس مین اور سنو وائٹ کو الٹا لٹکا کر ان کے سمان کی تلاشی لینے لگتے ہیں لیکن ان کو وہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا اس پیچ سنو وائٹ ان کو بتاتی ہے کہ وہ مینگنس کی بیٹی سنو وائٹ ہے جو تیبیور کی اصلی پرنسس ہے ان بونے آدمیوں کا ایک لیڈر تھا جو دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن وہ سنو وائٹ اور اس کے بلڈ کی پیورٹی کو محسوس کر پا رہا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہ لڑکی سچ بول رہی ہے لیکن تب ہی وہاں پر فن اور اس کے آدمی پہنچنے لگتے ہیں اس لیے یہ لوگ ان دونوں کو کھول دیتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک گفہ ملے جاتے ہیں فن کے آدمیوں کو بھی ان دونوں کا سراغ مل جاتا ہے وہ بونے ان کو لے کر گفہ سے ہوتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں یہ جنگل اور یہاں کی پراکررتی بہت عدبت اور سندر تھی وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ریون ایک جادوگرنی ہے جس کی بوری شکتیوں کی وجہ سے دیبیور کے آس پاس کے جنگل اجڑ گئے لیکن یہ جنگل ابھی بھی سرکشت ہے پوچھتا ہے کہ کیا تم سچ میں پرنسیس کا ساتھ صرف گولڈز کوئن کے لیے دے رہے ہو جس پر ہنٹس مین اسے کہتا ہے کہ پہلے وہ گولڈ کوئنز کی خاطر اس کے ساتھ تھا لیکن اب وہ اسے پسند کرنے لگا ہے نیکسٹ مورننگ سنو وائٹ کی آنکھ کھلتی ہے جہاں اسے وہی پنچی نظر آتے ہیں جو اس کی مدد کر رہے تھے ان پنچیوں میں سے دو فیریز نکلتی ہیں جو سنو وائٹ کو اپنے پیچھے آنے کو کہتی ہیں جنگل کا ہر چیف سنو وائٹ کو دیکھ رہا تھا اور ہر فیری اسے دیکھ کر خوش تھی باقی کے لوگ بھی اٹھ کر سنو وائٹ کا پیچھا کرنے لگتے ہیں وہ چلتی چلتی ایک بارہ سنگیہ تک پہنچ جاتی ہے بونوں کا لیڈر ہنٹس مین کو بتاتا ہے کہ آج تک ہرٹ کو کوئی بھی نہیں کھوچ پایا لیکن یہ ہرٹ خوش سنو وائٹ کو ملنے آیا ہے اس کا مطلب سنو وائٹ ہی ہمیں اس شراب سے مکتی دلوائے گی اور پھر سے تیبیور کے محل پر میگنس کی بیٹی راج کرے گی تیبیور کی پراکررتی پھر سے پہلے جیسی ہو جائے گی لیکن تب ہی اس ہرٹ پر ایک تیر آ کر لگتا ہے کیونکہ فن اور اس کے لوگ یہاں بھی پہنچ چکے تھے یہاں پر کافی لڑائی ہوتی ہے جس میں سنو وائٹ اور بیلیم ایک دوسرے کو ملتے ہیں ہنٹس مین بھی فن کے آدمیوں کو مار کر اس کے ساتھ لڑنے لگتا ہے اور سنو وائٹ کو بچاتے بچاتے ایک پونہ اپنی جان گوا دیتا ہے ریون نے اپنے بھائی کو پہلے سے بھی زیادہ آشکتی دے رکھی تھی لیکن ہنٹس مین اسے نکیلے پیڑ پر تھکا دے دیتا ہے فن اپنی بہن سے مدد کرنے کو کہتا ہے لیکن وہ بھی فن کے زکمی ہو جانے کی وجہ سے بہت کمزور ہونے لگی تھی اور تڑپ رہی تھی کچھ دیر بعد فن بھی مر جاتا ہے اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں ہر کوئی پرنسس کے لیے چاند دینے کی قسم کھاتا ہے ویلیم سنو وائٹ سے اسے بچپن میں چھوڑ جانا کے لیے معافی مانگتا ہے لیکن سنو وائٹ کہتی ہے کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے بلکہ میں پیچھے رہ گئی تھی اور تب ہم بچے تھے اس لیے اسے خود کو دوش نہیں دینا چاہیے رات میں یہ لوگ آرام کرنے رکھتے ہیں جہاں ویلیم اور ہنٹسمن سنو وائٹ کی باتیں کرنے لگتے ہیں اگلی صوبہ ہم سنو وائٹ کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں گھوم رہی تھی وہ اپنی ماں کی طرح برف کو دے کر خوش ہو رہی تھی تب ہی وہاں پر ویلیم بھی آتا ہے جو اس سے بچپن کی باتیں کرنے لگتا ہے اور باتوں باتوں میں وہ اسے بیسے ہی ایک سیب دیتا ہے جیسے وہ بچپن میں دیا کرتا تھا سنو وائٹ وہ سیب لے کر کھانے لگتی ہے لیکن اسے اچانک کچھ ہونے لگا تھا وہ سیب کسی زہریلے پھل میں بدل جاتا ہے اصل میں یہ ویلیم نہیں بلکہ ریون تھی جو سنو وائٹ کو مارنے آئی تھی لیکن تب ہی ہنٹسمن اور ویلیم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ریون وہاں سے بھاگ جاتی ہے سنو وائٹ کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی یہ دونوں ان فورنسمن سے مدد مانگتے ہیں لیکن ان کے پاس بھی اس جادو کا کوئی توڑ نہیں تھا ریون بھی محل میں پہنچ جاتی ہے لیکن وہ اب بہت کمزور ہو چکی تھی اور اس سے اب چل پانا بھی مشکل تھا ویلیم سنو وائٹ کی لاش کو اپنے ساتھ دو کے کنگڈم میں لے آتا ہے جہاں پر ہر کوئی پرنسس کی موت پر دکھی تھا رات میں ہم ہنٹسمن کو دیکھتے ہیں جو سنو وائٹ کے پاس بیٹھا تھا وہ اپنے دل کی باتیں اسے کہنے لگتا ہے وہ سنو وائٹ کو کہتا ہے کہ مجھے اپنی پتنی سے بہت پیار تھا لیکن ایک دن میں جنگ پر گیا اور واپس آنے پر میری پتنی بیمار ہو چکی تھی میں نے بہت علاج دھونڈا لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اس کے بعد میں نے اسے تم میں دیکھا مجھے تم میں سے اس کی سوگند آنے لگی اور مجھے تم سے پیار ہونے لگا لیکن آج تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی وہ روتے روتے سنو وائٹ کو کس کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن یہی تو اس جادو کا توڑ تھا پرنسس کو کوئی سچا پیار ہی بچا سکتا تھا یہاں ویلیم اپنے پیتا سے ریون کے خلاف یوت کرنے کو کہتا ہے لیکن ڈوک ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اپنے اور لوگوں کو نہیں کھونا چاہتا تھا مگر تب ہی وہاں پر سنو وائٹ آ جاتی ہے جسے دیکھنے ہر کوئی پاہر نکل آتا ہے وہ ڈوک سے جنگ کرنے کو کہتی ہے اور اپنے سینکوں کی ہمت اور ان کا ساس پڑھانے لگتی ہے وہ کہتی ہے تیبیور کے لوگو تم بہادر ہو تم نہ ڈر ہو تمہاری تلواریں کسی کا بھی دل چیر سکتی ہیں میرے بھائیو اب تمہاری رانی تمہارے ساتھ ہے اب تمہاری رانی اس جادو گرنی کو مارے گی جس پر ہر کوئی اس جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ جنگ کے لیے تیبیور کی طرف نکلتے ہیں یہاں ریون نے بہت سی لڑکیوں سے ان کی جوانی چھین لی تھی اور وہ بہت زیادہ شکتی شالی ہو چکی تھی اسے اس کے لوگ بتاتے ہیں کہ دوک اور پرنسس سنو وائٹ یوت کے لیے آ رہے ہیں لیکن وہ ان کو محل تک آنے دیتی ہے دوک کا سینہ پتی اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس صرف آج کا وقت ہے لیکن ہم ایک دن میں محل کی دیواریں نہیں توڑ سکتے اگر رات ہو گئی تو ہم ڈارک فورس کا سامنا نہیں کر پائیں گے کیونکہ رات میں ان کی شکتی بڑھ جاتی ہے سنو وائٹ محل میں جانے کا دوسرا راستہ بتاتی ہے اور ان بونوں کو بھی اسی راستے بھیجتی ہے یہ لوگ اس راستے سے ہوتے ہوئے محل تک پہنچ جاتے ہیں اور محل کے باہری دروازے کو کھولنے والے روم میں آ کر سینکوں کو مار ڈالتے ہیں اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سنو وائٹ بھی ہنٹس مین ویلیم، ٹوک اور باقی سینہ کے ساتھ محل پر حملہ کرنے آگے بڑھتی ہے لیکن محل کے اندر سے تیر اور گولے آنے لگے تھے جس سے ان کی سینہ کم ہونے لگی تھی وہ انہوں پر اور بھی سینک حملہ کر دیتے ہیں لیکن وہ ان کو مار ڈالتے ہیں سنو وائٹ دروازے تک آ چکی تھی لیکن دروازہ ابھی بند تھا ڈوک اسے واپس جانے کو کہتا ہے لیکن سنو وائٹ کہتی ہے کہ اب وہ واپس نہیں جا سکتی اسے یہ یوت کرنا ہوگا اسے سمیں بونے بھی دروازہ کھول دیتے ہیں اور یہ لوگ محل کے اندر تاکل ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ایک بہت بڑا یوت شروع ہو جاتا ہے سنو وائٹ کی نظرے ریون پر جاتی ہیں اور وہ اس کے پیچھے محل میں جانے لگتی ہے ہنٹس مین بھی اسے جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور ویلیم کو ساتھ لے کر اس کے پیچھے جانے لگتا ہے سنو وائٹ ریون کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس کے پیچھے ویلیم اور ہنٹس مین بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں لیکن ریون اپنی شکتیوں سے ان پر اپنی کانچ کی سینہ چھوڑ دیتی ہے جسے مارا نہیں جا سکتا تھا سنو وائٹ ریون سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس نے خود کو بہت زیادہ شکتی شالی کر لیا تھا اور سنو وائٹ تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا پا رہی تھی ریون اتنی طاقتور تھی کہ آگ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی یہاں ویلیم اور پاکسینک ان کانچ کے سینکوں سے لڑنا ہی پا رہے تھے لیکن صرف ہنٹس مین ان کا سامنا کر رہا تھا سنو وائٹ آخری بار اپنی تلوار اٹھانے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن ریون اس پر حملہ کرنے کے لیے اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ سنو وائٹ کا دل نکالتی سنو وائٹ ایک چاکو سے ریون کے دل پر وار کرتی ہے جس سے اس کے ساری شکتی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے کانچ کے سینہ بھی رک جاتی ہے سنو وائٹ کے وار سے ریون کی مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم سنو وائٹ کو دیکھتے ہیں جس کی تاج پوشی کی جاتی ہے وہ تیبیور کی کوئین بن جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے اب سنو وائٹ کے ساتھ ویلیم کی چادی ہوتی ہے یہ ہنٹس مین کی یہ ہمیں اس مووی میں نہیں دکھایا جاتا اس مووی کا ایک دوسرا پارٹ بھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ بھی ایکسپلین کروں تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا اس ویڈیو کے لیے ہم دو سو لائس کا ٹارگیٹ رکھتے ہیں اگر میری ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تھانکس پور ووچنگ دس ویڈیو